کچن کے چند چھوٹے بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نہ تو زیادہ ٹائم اور نہ ہی محنت کے ضرورت ہوتی ہے بہت اگر ہم اپنے سکر جنرے سے تھوڑا سا ٹائم اپنے کچن کو دیں گے نا تو اسے ہماری کچن کی لوکس اور ہائیجین والمینٹین ہو جائے ہیں جس میں نہ تو اپنے کچن کی کلیننگ کے لیے آپ کو ایکسٹرا کوئی ٹائم بھی کالنا پڑے گا اور نہ ہی اپنی بیزی روٹین کو ڈسٹراب کرنا پڑے گا میں اپنے چینل پر ہمیشہ کچھ ایسا ہی شیئر کرتی ہوں جو کہ آپ لوگ اپنے گھر میں سے ہی چیزوں کو یوز کر کے ری یوز کریں اور اپنے کچن کو اور اپنے گھر کو اورگنائز کر لیں آج بھی کچھ ایسے ہی آئیڈیاز شیئر کروں گی تو چلیے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے Welcome back to CirrusXFord I hope you all are fine I am also good Let's dig into the video Kitchen cleaning میں میں سب سے پہلے فوکس کرتی ہوں اپنے کچن میں موجود stove کی back wall اب stove کی back wall کو importers دینا میں اس لیے بھی ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ کچھ اینٹر ہوتے ہی ہماری سب سے پہلی نظر جائنا وہ اس wall پہ ہی جاتی ہے اگر یہی wall clean نہیں ہوگی تو آپ کا kitchen clean کیسے لگے گا اب اس کو clean کرنا بھی کوئی difficult task نہیں ہے simply جیسے آپ نے cooking کی ہے نا تو اپنا squash pride لیں اور اس کی مدد سے اس کو clean کر لیں ایک بار اس سے اچھے سے اس کو clean کریں with پاکسطانی طوولز کو wipe کر تھی geez persecution ہیں نا کچھیں جہاری چاہی لےڈیز جن کا چاہی کے بغض گزار نہیں ہے چاہی ڈیلی چائے پیتی ہیں کچھ سات میں چائے بھی دیتی ہیں یہ настоящی ڈیلیडی دیلی ہمارا stove ڈرٹی ہو جاتا ہے اب یہ سب کوًا نہ acceleration تو یہ بہت زیادہًی ہو جاتا ہے کلننگ میں Prinzeool یہاں بہت سنپل ہے پہلے اس کا بھی پانی ڈال Что converge آپ اس کی روڈز وغیرہ کو واش کر لیں اور تب تک میں اپنے الیکٹرک سٹوف کو بھی کلین کر لوں گی تو جب تک میں الیکٹرک سٹوف کو کلین کروں گی تب تک اس کی اوپر جتنی بھی چائے وغیرہ جمعی ہوگی پانی گرانے کی وجہ سے وہ ساری اگل جائے گی اور یہ دیکھیں پھر بس ہم نے لوہے والا جو سکوچ پرائٹ ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا رب کرنا ہے اور یہ اتنا زبردست کلین ہو جائے گا کوئی اس کیلئے ہمیں ایکسٹرا کلینر وغیرہ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب یہ جو میرا سٹوف ہے یہ برنر کی وجہ سے اس کے اندر یہ اس طرح کے داغ بن گئے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ گندہ ہے اور یہ اس کے اوپر سے یہ داغ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر جو ہے اس کے میرر کے اندر یہ جم چکے ہیں اور یہ اس کے سٹوف کی ہیٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے شاید کہ اس کا میٹیریل کچھ اچھی چیز کا نہیں ہے اس وجہ سے یہ ایسا بن گئی ہیں اب نیکسٹ آجاتی ہمارے پاس ہمارے کچھن میں ڈیلی یوز ہونے والی ہماری کروکری جس میں موسٹ امپورٹنٹی جو ہے ہمارے پاس ہمارے مگز کپس اس طرح کی ڈیشز جو کہ میلہ مائن کی بنی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ییلو کلر کے یا پھر براؤن کلر کے جو سٹینز لگ جاتے ہیں ان کو تو ریموو کرنا پوسیبل ہی نہیں ہوتا مطلب سیمپل ڈیش واش سے وہ بلکل بھی ریموو نہیں ہوتے سیمپلی میں کیا کرتی ہوں اس کے لیے گھر میں ہی جو کپڑے واش کرنے والی بلیچ ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا کالا تیل ڈال کے اس کے ساتھ اپنی جتنی بھی کروکری اس طرح سے جن کے اوپر سٹین لگے ہوں اس کو واش کر لیتی ہوں اور وہ جھٹ پٹ سے ہی ایسے چمکنے لگتے ہیں جیسے آج ہی ان کو مارکٹ سے بھائی کیا ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بلکل کوئی سے بھی سٹین نہیں رہے اسی طرح کے یہ جو میلہ مائن کے برطن ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح جتنے بھی سٹینز پڑے ہوں وہ سارے کے سارے ریموو ہو جاتے ہیں بہت سمپلی اب میں نے جو لیکوڈ باقی بچ گیا تھا اس کو ویسٹ نہیں کیا بلکہ اسی سے اپنے یہ جوسر گرینڈر بلینڈر جتنے بھی جو بھی چیزیں ہماری ایکسیسریز ہوتی ہیں لیکٹرک کی ان سب کو بھی میں اسی کے ساتھ وائپ کر لیتی ہوں سمپلی اس کو بریش کے ساتھ اپلائے کیا اور کوئی سبی کلاث لے کے اس کے ساتھ اس کو اچھے سے وائپ کر لیا اس کے لئے کوئی آپ کو ایکسٹرا کلیننگ کی یا پھر ایکسٹرا منی سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ گھر میں موجود چیزوں سے ان کو بہت ہی اچھی طرح سے وائپ کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا آپ لوگوں کے سامنے یہ جھٹ پر سے یہ کلین ہو جاتے ہیں اب نیکسٹ باری آجاتی ہے اس کی وائر کی اب اس کی وائر کے لئے بھی آج کل داراس میں بہت ہی زیادہ ایکسٹریز موجود ہیں لیکن سمپلی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تو ڈی آئی وائی ہی کرنا ہے کیونکہ میں ایسا ہی کرتی ہوں جہاں مجھے لگیں یہاں پہ میں منی سیف کر سکتی ہوں گھر میں موجود چیزوں سے وہاں پہ میں منی سپینڈ کرتی ہی نہیں ہوں وہی منی اگر ہم کسی ضرورت مند کو دے دیں تو وہ ہمارے لئے زیادہ بیسٹ رہے گا فردر گھر میں جب بھی یہ فروٹ وغیرہ آتا ہے میں اس کو فورن سے ہی کلین کر کے پھر فریج میں رکھتی ہوں فورن سے واش کیا پھر اس کو ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیا پنکے کے نیچے بیسے بھی آج کل گرمی ہے تو بہت جلدی سے ڈرائے ہو جاتا ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے کہ بچوں کو جب بھی دل کرے گا کچھ بھی کھانے کا وہ خود بہ خود فریج میں سے نکال کے کھا لیں گے اور فریج میں رکھنے سے پہلے فریج میں موجود جو پہلے سے فروٹ ہے نا اس کو نکال کے کھا لیں گے یا پھر اس کو اوپر اوپر رکھیں گے تاکہ وہ جلدی سے پہلے یوز ہو جائے اور بعد میں نیچے والا فروٹ رکھیں فردر کچھن میں موجود آجاتے ہیں ہمارے پاس سپائس چارز اب سپائس چارز جو ہے نا ان کی اتنی مارکٹ میں ورائیٹی موجود ہے مطلب دل کرتا ہے یہ والا بھی لے لیں یہ والا بھی لے لیں اور یہ والا بھی لے لیں میری عادت کہہ ہے کہ میں اپنے کچھن کے کاؤنٹر ٹاپ کو بلکل کلین رکھتی ہوں بلکل بھی وہاں پہ کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں رکھتی جس کی وجہ سے میرا کاؤنٹر ٹاپ ایک دم کلین رہتا ہے ہر وقت مجھ اس کی صفائی وغیرہ نہیں کرنی پڑتی تو اس کے لیے میں کیا کرتی ہوں میں نے اپنے کچھن میں یہ ایک کبٹ بنوالی ہے جس کے اندر جتنے بھی میرے سپائچیز ہیں وہ سارے میں اس کے اندر رکھ دیتی ہوں اب اس کے اندر بھی سپائچیز رکھے ہوئے اچھے لگیں اس کے لیے میں نے کیا کیا جتنے بھی میرے گھر میں موجود جیم کی بوٹلز تھیں ان سب کو ہی میں نے یوز کیا اپنے سپائچیز کو رکھنے کے لیے میں نے اپنے کچھن میں سپائچیز رکھنے کے لیے کوئی ایکسپینسیو جارز وغیرہ بائیک کبھی نہیں کیے بس جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں چیزیں انہی کو یوز کر کے میں ان کو رکھ لیتی ہوں اب یہاں پہ سپائسز کو ڈالنے کے لیے نا جارز کے اندر تو اگر آپ تھوڑا ساکل سے کام لیں تو اس طرح سے آپ بوٹل کا جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس کو کٹ کر کے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں پھر اس کے اندر پھر آپ اس کو ڈالیں اب ہمارے پاس جو سپائسز ان کی ایکسپائری کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ایکسپائر نہ ہو جائیں ان کی ایکسپائری ڈیٹس کو آپ اس طرح سے ان کے لیڈز کے اندر فکس کر دیں تاکہ جب بھی آپ ان کو یوز کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا ٹائم رہتا ہے ان کے ایکسپائر ہونے میں اور آپ ان کو جلدی سے یوز کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اوپر سے کٹ کر کے اس کے اوپر نیم بھی میں نے لگا دیا اس سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ سارے سپائسز جو ہیں وہ جارز میں ہیں پڑے میں شیشے کے جارز میں ہیں تو یہ سارے نظر آرہے ہیں تو مجھے ان کے اوپر کچھ نیم بغیرہ رائٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن اگر گھر میں کوئی اور بندہ آ جاتا ہے جس کو چیز کا نہیں پتا مطلب زیرہ ہو گیا یا پھر اس طرح کے جو مسالے والے چیزیں ہو گئیں یا پھر کان فلور اور نمک ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی نیم رائٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ سم ٹائم ہمیں تو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے لیکن جو نیا بندہ کسین میں آ جائنا تو اس کو نہیں پتا چلتا بس اس کے لئے میں نے کیا کیا ماسکنگ ٹیپ لی اور اس کے اوپر سمپلی ہر چیز کا نیم رائٹ کر دیا اب یہ بھی اگر میں چاہتی نا تو مارکٹ میں آج کے لئے اتنی ورائٹی آئی ہوئے تو میں دراز سے کچھ بھی آرڈر کر سکتے تھے ان کے نیم کو لیبل کرنے کے لئے لیکن نہیں ہمیں ڈی آئی وائی ہی کرنا ہے اس لئے میں نے سمپلی اس کو گھر میں موجود چیزوں سے ارگنائز کیا ہر چیز اچھی بھی لگ رہی تھی خوشی بھی ہو رہی تھی بنا منی سپینڈ کی سب کچھ کیا ہے اور کچن بھی اچھا لگ رہا تھا کچن بھی اگدم سے نیٹ ان کلین ہو گیا اب کچن میں جتنی بھی ہماری چھوٹی چھوٹی بوٹلز ہوتی نا ان کو کبھی بھی ایک جگہ پہ اسی طرح سے فکس نہ کریں بلکہ ان کو جب بھی رکھیں کسی باسکٹ کے اندر رکھیں تاکہ وہ اس کے اندر ہی پڑی رہے ادھر ادھر بکھ رہے نہیں تو یہاں پہ آج کی میری ویڈیو جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دعا مجھے دعا مجھے رکھے گا با